بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیرے سے ہوں گے میں ہوں ایرم اور ویلکم کرتی ہوں آپ کو اپنے چینل میں آج ہم بنا رہے ہیں سنیکس جو کہ بنانا بہت ہی آسان ہے یہ چند ہی منٹوں میں بن کے تیار ہو جاتے ہیں اور یہ آپ شام کی چائے میں مزے لے کے کھا سکتے ہیں بارش کا موسم ہو یہ والے سنیکس ہوں تو کیا ہی بات ہے تو چلیں پھر اس کو بنانا شروع کرتے ہیں اس کے لئے میں نے بریڈ لی ہے اور چار سلائس بریڈ کے لئے ہیں اور ان کو کاٹ لیا ہے آپ کسی بھی کٹر کی مدد سے اس کو کاٹ سکتے ہیں میں نے ایک سٹیل کا گلاس لیا ہے اور اس کی مدد سے میں اس کو راؤن شیپ میں کاٹ رہی ہوں آپ چاہیں تو اس کو ایسے بھی کنارے کاٹ کے اس کو استعمال کر سکتے ہیں تو یہ ہم نے کاٹ لیا ہے تین پیس کاٹ لیا ہے چوتھا جو ہے وہ میں کاٹ رہی ہوں چار پیس لینے آپ چاہیں تو اس سے زیادہ بھی یوز کر سکتے ہیں یہ میں برد اور چوکلیٹ کی مدد سے یہ بنا رہی ہوں اور ان کو بنانا بہت آسان ہے اور بچے بڑے سبھی شوق سے کھاتے ہیں آپ چاہے تو بچوں کو لنچ میں بھی دے سکتے ہیں اور اب ہم نے لیا ہے ایک انڈا اس کو ہم توڑ لیں گے ایک باؤل میں اور اس میں ہم اس کو پھینٹیں گے اچھی طرح سے اور اس کے علاوہ میں یہاں پہ ایک ٹیبل سپون جو ہے پیسی ہوئی چینی جو ہے وہ شامل کر رہی ہوں اور تھوڑی سی اس میں ڈالوں گی کالی مرچ کا پاوڈر آپ چاہیں تو سینمن پاوڈر بھی ڈال سکتے ہیں اسے بھی اس کا فلیور کافی اچھا آتا ہے یا اس کے علاوہ آپ ونیلا ایسنس جو ہے وہ ڈال لیں تو اسے بھی اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہو جاتا ہے تو اب ہم نے سب کالی مرچ اور چینی جو ہے وہ ڈال لی ہے اب ہم اس کو اچھی طرح سے بھیٹ کریں گے میں کانٹے کی مدد سے اس کو اچھی طرح بھیٹ کر لوں گی اور دیکھیں کتنی جلدی اور کتنی آسانی سے یہ جو ریسپی ہے وہ بن رہی ہے آپ بھی اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور پھر ہمیں بتائیے گا کہ آپ کو یہ کیسی لگی ریسپی اور یہ کچھ ہی منٹوں میں بن جاتی ہے صرف دس منٹ میں بن کے تیار ہو جاتی ہے اگر آپ کو شام کو بھوک لگ رہی ہے اور پھٹا پھٹا آپ اس کو بنا کے کھا سکتے ہیں تو اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے لینی ہے ایک ادد چوکلیٹ میں یہاں میں نے ڈیری ملک لی ہے آپ کو اسی بھی لے سکتے ہیں اس کا ایک پیس جو ہے میں اس کے اددر رکھوں گی اور دوسری سلائس جو ہے اس کے اوپر رکھ دوں گی اور اس کے بعد دوسرا بھی اسی طرح ایک پیس رکھوں گی ایک سلائس پہ اور پھر دوسرا سلائس اوپر رکھ دوں گی اور یہ میں کھا لوں گی تھوڑی سی بچ گے تھی آپ چاہے تو زیادہ بھی برد لے سکتے ہیں اور بنا سکتے ہیں اب ہم نے توے کو رکھ لیا ہے چھولے کے اوپر آپ چاہے تو پین میں بھی اس کو گرم کر سکتے ہیں اس میں ڈالیں گے آئل تھوڑا سا اور آئل گرم ہونے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے جو برد جو ہے اس کو انڈے والے مکسچر میں ڈپ کرنا ہے اچھی طرح سے اس کو ایک دفعہ پھر میں اچھی طرح بیٹ کر لیتی ہوں اور اس کے بعد جو برد ہے اس کے اندر ڈپ کروں گی دونوں سائیڈوں سے دیکھیں اس طرح آپ نے کرنا ہے اور کناروں کو آپ دبا لیں انڈا لگانے سے بھی یہ بند ہو جائیں گے سیل ہو جائیں گے اور چوکلیٹ میں سے نہیں نکل لے گی اب ان کو ہم نے گرم تیل میں فرائی کر لینا ہے اور اسی طرح دوسرا جو ہے وہ سینڈویچ جو ہے سینڈویچ کہہ لیں کچھ بھی کہہ لیں اس کو وہ بھی اس میں ڈالیں گے اور اس کو بھی ہم فرائی کر لیں گے اور دونوں طرف سے جب اچھا سا گولڈن کلر آ جائے تو پھر ہم اس کو پلیٹ میں نکال لیں گے دیکھیں ایک طرف سے پک گئی ہے دوسری طرف سے بھی پک گئی ہے تو اب اس کے کناروں کو میں اس طرح سیک رہی ہوں تاکہ یہ بھی سیل ہو جائیں اور دیکھیں کتنی آسانی سے یہ بند کے تیار ہو گئی ہے آپ اس کو ضرور بنائیے گا اور ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور کمنٹ کر کے ہمیں بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی ہے یہ دیکھیں بند کے تیار ہو چکے ہیں ہمارے مزے دار سنیکس اور اب میں اس کو آپ کو کٹ کر کے بھی دکھاؤں گی بہت ہی کرسپی اور بہت ہی سویٹ سے بنے ہیں شام کی چائے میں آپ اس پر انجوائی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں چوکلیٹ دیکھیں اور آپ کے موں میں پانی آ گیا نا یہ بہت ہی مزے کے بنے تھے اور سب نے بہت پسند کیے تھے آپ اس کو ایک دفعہ ضرور ٹرائے کیجئے گا اپنا بہت سارا خیار رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں میں ملوں گی آپ کو اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملوں گی آپ کو اگلی ویڈیو میں